اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے ایک نہایتی آج آپ کے لیے نہایتی اچھی بیسن کی روٹی بنانے جا رہا ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اس میں یہ اس کے جو فوائد ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں بیسن کی روٹی کے اس میں یہ شگر کے مریضوں کے لیے خاص طرح سے بہت ہی اس کے فائدے ہیں کیونکہ اس میں کولیسٹرول کم اور اس میں کاربوہیڈرڈ بھی کم ہوتا ہے یہ ضرور دھزم ہوتی ہے اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور آپ اس کو جب پسند آئے تو آپ پلیز مجھے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پلیز تو آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اس میں آپ نے اس میں آپ نے لینا ہے آلو کٹا ہوا اور یہ ہے بندگو بھی پالک آپ نے لسن چھیلا ہوا اور آپ نے پیاز لینا ہے اس کے بعد اس میں جو چیزیں ڈلیں گی وہ مسائلے جو اس میں آپ نے حسب زائقہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے جو لیے اس میں یہ ہے لال مرچ یہ نمک ہے اور اس کے بعد زیرہ سخہ دھنیا سخی میتی اور یہ آپ نے دیکھا ہے جوائن اور اس کے ساتھ یہ سخہ دھنیا ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے ہم یہ چیزیں ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں ڈال رہا ہوں اس کے بعد یہ آلو کا دکش کیا ہوتا ہے وہ ڈالا ہے میں نے اس کے بعد یہ گارلک لیسر یہ پیاز اور اس کے بعد میں نے یہ ڈال دیا ہے اس میں پالک ڈالی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہ سارے مسادے بھی جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ سارے ڈال دینے ہیں آپ نے یہ بیسن کا جو آٹا ہے یہ مکس کرنا ہے اس سارے میں اور اس کے بعد آپ نے پانی کے بھراؤک آپ اس میں ڈالتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بسم اللہ رہا ہمانے آپ نے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جانا ہے اور پانی اس میں ہلاتے جانا ہے اسے مکس کرتے جانا ہے تاکہ جتنا زیادہ یہ اچھی طرح سے مکس ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کا ذائق آئے گا یہ خاص طور سے یہ بیسن کی روٹی جو ہے یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ اس میں گندم کے آٹے کے مقابلے میں کافی کم اس میں ہوتا ہے کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ زود حسن بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ فائدے مند ہے شگر کے مریضوں کے لیے اس لیے یہ میں نے سوچا کیا آپ کے لیے بناو یہ پانی آپ موسیقی 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 کوشش کیجئے کہ اسے زیادہ پتلا زیادہ سخت نہ کریں پتلا رہے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کو میں بتاؤں گا کیس کی کیونکہ اس میں ہمیں جب اس میں بنانا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کیسے بنے گا موسیقی 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 اب یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو اب ہم اس کو بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں پرائی پین صرف اتنا سا گھی زیادہ ہمیں زود نہیں ہے اس کو ہلکا سا گھی تاکہ یہ نیچے نہ لگے اب میں یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے موسیقی 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 ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ پکتا رہے اور اس کے بعد جب ایک طرف کی سائیڈ ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو بنائے لیکن ابھی اس کے تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک طرف کا جب یہ ایک طرف سے اچھی طرح سے پک جائے گا پھر آپ نے اسے دوسری طرف کو بھی پکانا ہے اسے اچھی طرح سے یہ چیز یہ جو میں آپ کو بیسن کی روٹی یہ بتائی ہے تکیب یہ انشاءاللہ طلاب بہت ہی فائدے مند ہے یہ پیٹ میں گیس نہیں ہونے دے گی اور یہ ان شگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر وہ اس کو کھائیں تو یہ ان کے لیے نہایت ہی اچھی ہے یہ اور یہ کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی ہے جو جو مریض یہ کہتے ہیں کہ ان کے کونسٹیپیشن رہتا ہے یا اس نے تب ان کو بھی اس سے کافی فائدہ آ سکتا ہے یہ یہ چیز ضرور استعمال کیجئے گا اور آپ مجھے اپنے کمنس میں بتائیے گا پلیز گگری William گگری گگری گگر موسیقی آپ نے تھوڑی تھوڑی درباد اسے چیک کرنا ہے کہ یہ نیچے سے اچھی طرح سے بنی ہے کہ نہیں اسے چیک کرتے رہے اور اسے جب پلٹنا ہے تو یہ کوشی کرنے کی یہ چھوٹے نہ اسے درمیان میں آپ نے اسے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے لیکن ابھی یہ مجھے ابھی یہ نہیں لگ رہا کہ اسے ہم پلٹ سکیں گے اسے تھوڑا سا اور اندار کرنا پڑے گا اب ہم نے اسے پلٹیا ہے اور اب اسے دوسری طرف سے آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے اسے پلیز آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ آپ کو یہ کس طرح کی یہ لگی ہے یہ روٹی اور آپ ہم بتائے گا تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اس میں کمی بیشی اور دوسرے پی چینلز میں آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو اس کو ساتھ ساتھ آپ نے پریسیدی کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اندر اچھی طرح سے پک جائے یہ اندر سے تاکہ یہاں تاکہ یہاں تاکہ 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 موسیقی موسیقی اب یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ لوٹی اب ہم اسے تار رہے ہیں اب یہ آپ اس کو ایک ہلکا سا ہلکا سوپر یہ دیسی گھی یا حسبزہ کا جو بھی آپ کو پسند ہے کوئی سا بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں یا بٹر لگا سکتے ہیں اس پر اور آپ اس کے ساتھ سلاد اور کچھ بھی چیز سارف کر کے سے کھا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کھاٹ کے آپ چار ٹکڑوں میں بھی اس کو اس طرح پیزے کی طرح کر سکتے ہیں آپ چیزا آپ دیوی پیشتہ کھ کی کھا مانان آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کس طرح یہ ایک پیزے کی طرف بنی ہے لیکن یہ نہایتی رزیز اور خستہ آپ کو اس طرح بنی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسے یہ نہایتی رزیز ہے تھینکیو اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ